مطروں ایک وشہ پر پارٹیکیور سے رائے رکھنا ضروری سمجھا گیا ہم اس بات کے پکشا کرتے تھے کہ راہل گانڈی جس طرح سے گھرنا اور نفرت پھیلانے کا بھاشن ہندوستان میں دیتے ہیں جو تتھیوں پر آدھارت نہیں ہوتا ہے جب وہ ویدیش جائیں گے تو کم سے کم ایک بات کی چنتہ کریں گے کہ ہم بھارت کے پولٹیکل ڈیفرنسز کو ویدیش میں نہیں بتاتے ہیں ان کو اپنی پارٹی کی بات کہنے کا عذکار ہے لیکن راہل گانڈی کا پورا بھاشن جو انہوں نے بھائرائن میں دیا اگر آپ نے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پرواسی بھارٹیوں کا سمیدن ڈلی میں ہو رہا ہے اور ایک طرف بھارت کے پدھان منٹری موزی جی کا بھاشن تھا کہ بھارت کے کروڑوں کے سنکھیں اور ڈسپورا ورلڈ ڈور میں ہیں جس میں دو سو ستر میمبرز آف پارلمنٹ ہیں انہوں نے بھارت کا مان کس طرح سپایا ہے اور بھارت کے ساتھ دنیا کے سمجھ اچھے بنے اس طرح میں کیا کام کیا اور آگے کیا کام کرنا چاہیے اور ایک طرف راہل گاندی کا بھاشن ہے جو آٹھ جنوری کو ہوا ہے پیپل آف انجین اور جنور اس کے پائے ایک پارگراف آکے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں the tragedy is that instead of focusing the attention of our people on what is critical the removal of property poverty job creation and building of world class education system we see instead a rise in the forces of hatred and division instead of accepting that we are struggling to create jobs instead of uniting people together all companies and religions to face the challenge the government is busy converting the fear being generated in our jobless youth into hatred between the communities ڈھینڈہ اور نفرت پھیلانے کے لیے ہماری سرکار پر عروپ لگایا ویدیش کے کارکرم میں اور باقیوں نے کئی باتیں کہیں ہیں جو سامانے تر انتراشتی منچوں پر نہیں کہی جاتی ہیں جو آپ ویدیش چاہتے ہیں راہل گاندی جی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے تین طلاق پر آپ کی پارٹین جو سٹینڈ لیا وہ کیا پیار پھیلانے والا سٹینڈ تھا یا نفرت پھیلانے والا سٹینڈ تھا جو کانگریس پارٹی ناری نیائے ناری گریمہ اور ناری سممان پر بھی ایک سٹینڈ نہیں لے سکتی وہ ویدیش میں ہماری سرطہ کو سکھانے کا کام کرتی جو راہل گاندی جو ان کے پتا جی نے انیس سو چھاسی میں پاپ کیا تھا کہ ماتر ایک سو چھوہتر اوپیے شاہبانوں کو ملے تھے مینٹنس میں اس کو بھی مسلم پرسترلاو بورڈ کے دباؤ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ان کے لوگپریہ پتا جی چار سو انٹی کا وہمت اس کو بھی سماف کرایا گیا اور یہ مسلم پرسترلاو بورڈ نے کہا صرف تین مہینہ اددت پیریٹ کے لیے ان کو مینٹنس ملنا چاہیے راہل گاندی جی آج جب لوگ سوہ میں آپ کی پارٹی کا ایک سٹینڈ تھا وہی سٹینڈ دوسرا سٹینڈ راہ سوہ میں دیا گیا تو یہ نفرت اور گھنات کی راجیتی تھی یا نہیں اس کا جواب راجی باندی دے سوری راہل گاندی دے وہ کانگریس کے ادھاکش ہیں جو کانگریس کے دہرے ماندن ہیں ووٹ بینٹ پولٹک سے پربھاویت شد روپ سے ناری گرمہ کے سوال پر بھی جو پارٹی اکتیس سال کے بعد بھی کٹھر پنکیوں سے اوپر نہیں نکل سکتی وہ بہرائن میں ہمیں اگدیش دے رہی تو اس سے بڑی کوئی بھی ڈمنا ہو نہیں سکتی جو بی جے پی کنڈیمس اس ارسپونسبل آٹرنس اف راہل گاندی بی فور ایک گلوبل انٹریکشن این کانفرنس ایسکی بھینکر راہل گاندی کو میں بتانا چاہتا ہوں کئی بار انہوں نے غلط باتیں کہیں بار بار چناؤ ہارے ہیں اس کے باوجود بھی میرے خیال میں پارٹی جو اسے کئی بار کہا گیا ہے چار لاکھ کروڑ لگ بھگ نو کروڑ دیشواشیوں کو مدرہ میں دیئے گئے اور اس میں اگر آدھے لوگوں جس میں کی 50% پرس ٹائم تھے تو اس میں تو لگ بھگ پانچ شکور نوکری تو اسی میں ملی ہے اگر ایک کو ایڈ کیا گیا یعنی پہلے بھی آپ سے کبھی چلزہ کی ہے کہ آپ دیکھیں سڑکی عدیق بن رہی ہیں سڑکی عدیق بن رہی ہیں تو آدھے لوگ کو نوکری مل رہی ہیں آج بھارت کی آئیٹی سیکٹر میں لگ بھگ چالیس لاکھ لوگ ڈریکلی کام کرتے ہیں آج چھوٹے شد میں بی پیو آ رہا ہے آپ نے سنا ہوگا جس میں مضفرپور ہے پٹنا ہے جس میں بریلی ہے لٹنو ہے اللہاباد ہے سانگلی ہے اور آپ کے اورنگاباد ہے چھوٹے ترچلاپلی ترچھی ویلور جہاں کوئی تلتنا نہیں کرتا تھا آج ہمارے کومن سرلیس سنٹر ڈو لاب سترہ ہزار ہیں جو پہلے ہسی ہزار تھے اس میں دس لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں چالیس ستجار مہلائے ہیں پہلے جب ہماری سرطار آئے تھے تو صرف دو موبائل کی فیکٹری تھی آر ایک سو آٹھ ہو گئی ہے جس میں کھاڑی شکل ناکھ لوگ بریٹن ریٹ لے کام کر رہے ہیں بھاگی شکر میں کام ہو رہا ہے تو راحل گاندی کو نہ کام دکھائی پڑتا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ویدیش جا کر گھنہ اور نفرت کا بھاو کہناتے ہیں تو مجھے لگا کہ پارٹی کی اور سے جس طرح سے پی ایف آئی کا کام چل رہا ہے کارناٹک میں جو پیپلز فرنٹ کی جڑے پھیل رہی ہیں اس کے بارے میں کبھی کچھ کہا گیا ہے آج جس طرح سے انہوں نے گجرات میں جاتیوات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور وہاں کے ان کے کندھوں سے اگزی ہوئے لوگ محمد خالد ہے نا عمر خالد کے ساتھ ڈلی میں بھی بات کر رہے ہیں اور مہاراست میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی ہے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان کے سہیوگیوں کو مجبوط ہی دی ہے راہن گاندینوں کی پارٹی میں دیش کو توڑنے کا تام کون تر رہا ہے یہ پسلے ایک دنے میں دکھائی پڑ رہا ہے اور ہمارے سنگھ کے سمسیوک جب کارناٹکا میں مارے جب کارناٹکا میں ہملوں میں گھائل ہوتے ہیں اور کرل میں مارے جاتے ہیں یہ بڑے سوال ہے ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور ہم بڑی بنمتہ سے کہیں گے بھارت میں سب سے لمبی گھڑا کی راجنیتی سمودائک پہ نفرت کی راجنیتی کانگریس پارٹی نے کیا ہے اور اگر شاہبانوں سے لے کر سائرہ بانوں تک جو بھی سائرہ بانوں سپریم کورٹ میں سینطلا کے پیڈکٹن تھی آپ کو پتائے جو سپریم کورٹ میں نرست کیا جو سہبانوں سے سائرہ بانوں تک اکتیس سال میں اگر کانگریس نے اپنا پشککرن اور کٹرپنسیوں کے سامنے جھکنے کا رویہ نہیں بدلا یہ صاحب بتاتا ہے کھرنا کی کورٹس کون کرتے ہیں مطروں مجھے لگا کہ یہ وشے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے اب راہل گانڈی نے وہاں ایک اور بات کہی ہے جس سے کہا کہ میں اپنی بات سماپ کروں کہ چین میں بھارہ سے جلدی کام ہوتا ہے ان کا چین کا پیار بھی اپنے آپ میں بڑے روچک سوال کھلا کرتا ہے میں راہل گانڈی سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اکانومسٹ میکزین کے دسمبر کے ایشو کو پڑھنا چاہیے جس میں وہ ہر سال کے لیے اپنا ترلکشن بتاتے ہیں کہ دنیا میں کس دیش کی آرثی قوصہ کیا بنے والی ہے انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ بھارت ایمانداری سے ساشن پلتا ہے موڈی جی کا روائی میں انڈیا ایک ایک اکنومک پاور ہاؤس بن رہا ہے اور آنے والے دو عرشوں میں ایک اوبرٹیک چائنا تو اگر راہل گانڈی تھوڑا ہومبر کرتے یا ان کے ساتھ ہی ہومبر کرتے تو اس طرح کی باتیں وہ بھی دیش میں نہیں کہتے میترو مجھے اپنیوں سے اتنا ہی کہنا تھا اور آج آپ سے جلدی جانے کے انواندی چاہوں گا کہ مجھے ایک آوشن بیٹک میں جانا کاؤنگریس پارٹی کی وہی ہے کہ جب یہ مرنے آیا تھا تو کاؤنگریس پارٹی کے کئی نیتہ اپراپکتی کر رہے ہیں آج وہ ہم سے کر رہے ہیں بیک ٹریک کی بات بھرس اچار کی اور سے چرچہ میں آئے ہیں کہ پورے ماملے پر ایک بڑی کمیٹی بنی ہے وہ وستال سے چرچہ کرے گی اس کے بعد ہم سے ریپورٹ دیں گے تو اس کو کوئی بیک ٹریک کرنے کا سوال نہیں سپریم پورٹ نے سویم آج کہا ہے اس کو آپسنل مانا جائے اب کئی بارہ اس کی باتیں آتے تھے کہ جو ہمارے زیدیانگ ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو دکت ہوتی تھی جو elderly persons ہیں تو اس پورے ماملے کا بیچار کرنا ہے باقی غریب بھاگ اس کو دیکھ رہا ہے لیکن کاؤنگریس پارٹی ہم پر آروپ لگاتے ہوئے ان سے کہوں گا جب آپ نے نیتاؤں کے دوارہ ٹیگے ٹپنے کو پڑھ لیا کریں تو اس طرح کی جماریاں نہیں اس طرح کی جماریاں I am not only surprised but amused at the kind of statement being made by the congress leaders from the national anthem there are many leaders from the congress party who publicly took a divergent stand when such an order was passed now they are putting the blames at our doors I think the government has already clarified before the court that a committee has been constituted which will go into details into the whole aspect of the matter and thereafter the government will refer come to the supreme court we have come about issues of our deviants elderly people who cannot stand up they were having problems they were having problems a variety of other issues have come what is important is our commitment to national anthem is complete I would like to ask one question from the congress party do all the congress leaders speak the same language that Vande Matram is concerned I think there is a lot of divergence in the congress party therefore today the supreme court itself has said it will keep it optional let's await the final view thank you I think my tweet explains a lot thank you what is more shocking is that that ally of Rahul Gandhi was also in the company of a gentleman who had raised the slogan that is the kind of process that is the kind of process Rahul Gandhi promote thank you